انڈیا نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں انوراک مسکال آئی ایس درگا شکتی ناکپال کے نلمبن کا معاملہ اب ایسے سیاسی دلدل میں تبدیل ہو گیا ہے جس میں اخلیش سرکار دن و دن دھستی جا رہی ہے درگا کو سسپنڈ کرنے کی جو دلیل یوپی سرکار دے رہی تھی اسے کوئی بھی سچ ماننے کو تیار نہیں ہے خود سماج بادی پارٹی کے نتا نریندر بھارٹی ڈینگ ہاتھ چکے ہیں کہ درگا شکتی کو انہوں نے چٹکی وجہ کر سسپنڈ کروا دیا چاروں اور سے یوپی سرکار کی بھد پٹ رہی ہے اخلیش سرکار پر کھنن مافیا کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے گمبھیر آروپ لگتے جا رہے ہیں پھر بھی ان کا رویہ ایسا ہے کہ میں چاہے یہ کروں میں چاہے جو کروں میری مرضی تب ہی تو انہوں نے درگا معاملے کی جانچ کا ذمہ اپنی پارٹی کے چار لوکل نیتاؤں کو سوپ دیا ہے اور اس جانچ کمیٹی میں نریندر بھاٹی کے سگے بھائی بجیندر بھاٹی کو بھی صدس سے بنا دیا گیا ہے اب یہ بڑی بحث کا مدہ ہے کہ کیا آئی ایس کے نیلم بن کے معاملے میں اپنی غلطی چھپانے کے لیے اخلیش سرکار سینہ زوری پر اتر آئی ہے آئی ایس درگا شکتی کے نیلم بن سے پہلے تک لوگ اس بھرم میں تھے کہ سرکار سسٹم سے چلتی ہے اخلیش یادوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ سسٹم وزٹم کچھ نہیں ہوتا درگا کے نیلم بن پر اب تک اخلیش نے صرف منمرضی ہی چلائی ہے اور اب بھوال مچنے پر انہوں نے جانچ کمیٹی بنا کر بھی یہی ثابت کیا ہے درگا کے نیلم بن کی جانچ کے لیے یوپی سرکار نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں سماجوادی پارٹی کے گوتم بدھنگر زلادھرش فکیر چندھنگر سماجوادی پارٹی کے نیتا راج کمار بھاٹی سماجوادی چھاتر سبھا کے پورو ادھرش سنیل یادو اور گوتم بدھنگر میں سماجوادی پارٹی کے پورو زلادھرش بجیندر بھاٹی شامل ہیں بجیندر بھاٹی انہی نریندر بھاٹی کے سگے بھائی ہیں جن کی شکایت پر درگا شکتی کو سسپینٹ کیا گیا ہے یہ جانچ کمیٹی اپنے آپ میں اکھلیش سرکار کی منشاہ پر بڑا سوال بن گئی ہے اس سرکار کو معاملے کی جانچ کے لیے یو پی میں کیا کوئی بڑا افسر کوئی ریٹائر جج یا پھر ردائق نہیں ملے جو اتنے بڑے کیس کی جانچ سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کے حوالے کر دی گئی نریندر بھاٹی کی بھونیتا کی جانچ ان کے چھوٹے بھائی سے کرانے کا مقصد کیا ہے پھرسے اکھلیش یادوں سے یہ سوال پوچھنا ہی بے مانی لگنے لگا ہے کیونکہ درگا کے معاملے میں انہوں نے آپ تک یا تو اپنی مرضی چلائی ہے یا پھر اپنی پارٹی کے نیتاؤں کی مرضی پر مہر لگائی ہے درگا کو سسپنٹ کرنے کے لیے اکھلیش نے ایل آئی یو کی ریپورٹ کو آدھار بکایا جبکہ زیلے میں قانون گوستہ کے لیے ذمہ دار ڈی ایم کی ریپورٹ اس سے بلکل اُلٹ تھی لیکن اکھلیش اور ان کے منطری اڑے رہے کہ وہ نہیں مانیں گے ڈی ایم کی ریپورٹ ان کی مرضی مکھے منطری جی کے ایکشن کے بعد جو ریپورٹ زلا دھکاری نے دی اسے سانو جنہی کر دیا گیا اسے لیگ کر دیا گیا زلا دھکاری کا بھی تورانت ملمان منا چاہیے ڈی ایم نے اپنی ریپورٹ پر جو لگ دیا وہ صحیح ہو گیا ڈی ایم کل لگ دے گا مخونتی بہمان ہے تو مخونتی بہمان ہو جائے گا اسے لیگ کر دی ایم خدا ہو گیا ڈی ایم سرکار کی زیبا کے لیے اور سرکار کا آدیش پالن کرنے کے لیے ڈی ایم سرکار کو رائے دینے کے لیے اب آئی ایس ایسیشن کیندر سرکار سے درگا کے لیے انصاف مانگ رہا ہے ڈی جے پی نے پورے یو پی میں آندولن چھیڑ دیا ہے پھر بھی اکھیلیش تس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے ان کی پارٹی کے نیتاؤں کی نظر میں ایک ایماندار مہیلہ ایدھکاری کو بے وجہ سسپنٹ کر دینا سامان نے بات ہے جانکائر مانتے ہیں کہ درگا کے نیلمبن کے معاملے میں اکھیلیش یادو ادھک سے ادھک نبے دن تک اپنی ملزی چلا سکتے ہیں اس کے بعد گیند اپنے آدھ کیندر سرکار کے پالے میں چلی جائے گی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یوپی سرکار اتنی منمانی پر کیوں آمادہ ہے کیا بہمت کی سرکار بنانے بھر سے اسے سرٹیفیکٹ مل گیا ہے کہ وہ چاہے جو کرے اس کی مرضی لکنوں میں خرم نظامی کے ساتھ مثلش کمار سنگھ ڈلی انڈیا نیوز تو معاملہ میری مرضی کا ہو گیا ہے اکلیش یادو اب ڈنکے کی چوٹ پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ چاہے جو کریں یہ ان کی مرضی ہے کیونکہ درگا شکتی ناکپال کے معاملے پر جس طریقے کی پھجیت اتر پردیش سرکار کی ہو رہی ہے سرکار کی صحت پر اس سے کوئی صحت پر اس سے کوئی فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا بڑی بحث میں ہم اب چرچہ شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ چرچہ میں ہمارے ساتھ کون نہیں آئے سٹوڈیو میں میرے ساتھ ورشت پترکار اینکے سنگھ صاحب موجود رہیں گے اس کے علاوہ بی جے پی سے آرتی میرا ہمارے ساتھ ہیں بہوجن سماج پارٹی سے ہمارے ساتھ سدھیندر بہدوریہ جڑیں گے اس کے علاوہ کانگریس سے اکھلیش پرتاب سنگھ ہمارے ساتھ ہیں اور جے ڈیو سے سابر علی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں سب سے پہلے اینکے سنگھ صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اس پورے مسئلے پر تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سونیا گاندی نے منمہن سنگھ صاحب کو چٹھی لکھی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی افسر اگر ایمانداری سے اپنے کرتبی اور اپنے کام کا نروحہ کر رہا ہے تو پھر اس کا سرکشہ تنتر سنشچت ہونا چاہیے اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جتنی بھجیت یوپی سرکار کی اس پورے مسئلے پر ہو چکی ہے جس حساب سے اس پر کمیٹی بنائی گئی تمام جو یوپی سرکار کی طرف سے اس پر کام کیا جا رہا ہے لگتا نہیں کہ درگا شکتی ناپال کو نیائے ملنے والا ہے سرکار کی طرف سے پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ سونیا گاندی نے جو لکھا ہے پردان منطری کو وہ ایک کانسٹیوشنل ٹرویزن ہے 311 بھارتی سمیدھان کے 311 انوچھید میں افسروں کو ایک پروٹیکشن دیا گیا ہے جب وہ فنکشن کریں تو اس کے لیے ان کی سرویس سیکیورٹی دی گئی ہے جس کے تحت ان کو یہی وجہ ہے کہ دلی پولیس اسٹیبلیشمنٹ ایکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو سیکشن 6A ہے جس میں جوائن سیکریٹری اور اب اب کے لیے کوئی بھی اگر چارشیٹ پر کوئی انکوائری کرنا چاہتا ہے تو پرمیشن لینا پڑے گا یہ پروٹیکشن دیے گئے ہیں جب یہ انوچھید آیا تو کانسٹیونٹ اسیمبلی میں بحث ہو رہی تھی اور اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی افسروں کے یہ پروٹیکشن کیوں دیا جا رہا ہے تو سردار پٹیل نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ تن کے کھڑے ہو سکیں اور اگر پولیٹیکل ایکزیکیورٹیو کوئی گلتی کر رہا ہے تو اس کو یہ اس سے دبنگئی سے اسی سجدہ سے بتا سکے کہ نہیں صاحب یہ آپ گلت کر رہے ہیں یہ کانون سمت نہیں ہے یہ پروٹیکشن اور یہ پرپس تھا اس کا آج آپ دیکھئے کہ درگا شکتی کو اس لیے کہ وہ کانون کانون پالن کر رہی تھی اس کی سزا مل رہی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ درگا شکتی تو چھوڑیے جو آپ صرف اوپر کے تھے ان سب کو چاہیے تھا کہ یہ بتائیں لیکن اپلیش یادوں کا اس وقت روائیہ آئی ہے کہ اگر وہ یہ بحث دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں گے انکی سنگ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ درگا شکتی قانون کا پالن کر رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں میں ایک سابانے سے ناگرک ہوں حقیقت یہ ہے کہ اس دن آپ جرہاں گھٹنا دیکھیں گھٹنا کے دو دن پہلے کچھ حقیقت ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں گھٹنا کے دو دن پہلے مائننگ آفسر جو تھا اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو تاجوب ہوگا کہ شاید مکھی منطری کو نہیں معلوم ہے کہ جو انگریزوں کے زمانے سے جو لائیو آیا تھا بھارت میں تین طرح کا انٹیلیجنس سسٹم ہے بھارت کا جو ڈومیسٹک انٹیلیجنس ہے آپ روہ کو چھوڑ دیجئے وہ فورن انٹیلیجنس دیکھتا ہے ڈومیسٹک انٹیلیجنس کے تین سسٹم ہے آئی بی جسے ہم سیٹرل انٹیلیجنس کے نام سے جانتے ہیں دوسرا اسٹیٹ انٹیلیجنس اور تیسرا لوکل لیویل پہ ڈسٹرک لیویل پہ لائیو ہوتا ہے لوکل انٹیلیجنس یونٹ یہ ڈائریکٹلی ڈی ایم کو ریپورٹ کرتی ہے اس پی کو اس کی کاپی بھیجتی ہے یہ ڈی ایم اس پی کی اپنی انٹیلیجنس ریپورٹ ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر لائیو نے یہ بات کہی تھی تو ڈی ایم نے ایٹ ویرینس دوسری ریپورٹ کیوں دی نہیں کیا گیا ہے لائیو کے یہاں کے لوکل انسپیکٹر کو یہ سب سے بڑی ضرورت ہے لائیو شاید اکھلے شادوں کو نہیں معلوم ہے مکہ منتری کو کہ کبھی بھی لائیو ڈائریکٹ اسٹیٹ گورنمنٹ سے کومنیکیٹ نہیں کرتی ہے وہ ڈیڈسٹک ماجسٹریٹ کے تھو کرتی ہے ریئر کیسز میں اسٹیٹ انٹیلیجنس کو دیتی ہے اور اسٹیٹ انٹیلیجنس اس کو گورنمنٹ کو دیتا ہے اس کیس میں ایسا بالکل نہیں ہوا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ اکھلے شادوں خانون کے بارے میں زیادہ جان کھاری لیتا ہے نہیں سسٹم نہیں جانتے اکھلے شادوں بھی نئے ہیں ان کو سسٹم نہیں معلوم میں تیتیس سال سے کر رہا ہوں لیکن نیتا جی ہے اگر وہ نہیں جانتے تو کم سے کم بیک اپ تو ہے ان کے پاس ان کے پتا جی ہیں جو کتنے انوبہوی راج نیتا ہیں ہاں اس کا کیس یہ ہے کہ ان کے پتا جی نے نرےدر بھاٹی کو آل ریڈی یہاں کا لوگ سبا کا پرتیاشی ڈیکلیئر کر دیا ہے نرےدر بھاٹی جی کی یہ اسطحیتی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو وعدہ کیا کہ نہیں نہیں تم یہاں بنا لو بھجر میں دیکھ لوں گا جبکہ حقیقت ہے کہ جو ڈی ایم ہے پبلک پلیس کی اکلائیزیشن گرام پنچائد سے پرمیشن لی جاتی ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ سی نے کہا ہے کہ مندیر اور مسجد کوئی بھی پبلک پلیس پر نہیں بنیں گے اب جب انہوں نے کہا کبھی گرام پنچائد سے پرمیشن نہیں لیا انہوں نے وہاں کے پبلک کو کہہ دیا ہاں بنا لو میں دیکھ لوں گا میری گورنمنٹ ہے اور یہی وضع ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ جب بنانے لگے تو ان کی کرکری ہوئی ان کی کرکری ہوئی تو انہوں نے فون کیا ملائم سیگھ کو اور اس کے بعد یہ سسپنشل ہوا کیونکہ یہاں پہ ملائم سیگھ کو یہ انپریشن دیا انہوں نے کہ صاحب اگر یہ نئی ہوگا تو ہم چوناؤں نہیں جیت پائیں گے تو کل ملا کہ یہ پولیٹیکل تھا یہ نتیجہ تو خیر عام طور پر نکل آیا ہے کہ بھئی ووٹ بینک کی راجنیتی کے چلتے یہ سب کچھ ہوا ہے اکھلیش پرتاب سنگھ جی میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے جس میں چار لوکل نیتا اکھلیش یادو نے رکھے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ نرندر بھاٹی کے جو بھائی ہیں ویجیندر بھاٹی ان کو بھی اس کا صدد سے بنا دیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کمیٹی کی جان جو ہوگی وہ بلکل انتیم فیصلہ دے گی ہمیں نہیں پتا کون سی کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی امیٹی کا کیا مات پر آ گیا جب سب لوگوں کی اسٹیٹمنٹ آ گئے ہر پد پہ بیٹھا جو سرسو تک لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنا مت یہ بیکت کر دیا کہ یہ ہوا ہے وہ فائنل ورڈکٹ آ چکا ہے اور اس میں کوئی دوسرا جو پرساسنک ورڈکٹ آیا یا ریپورٹ آئی ہے اس کو بھی ایکسپٹ کرنے کو جب لوگ تیار نہیں ہیں تو کسی اور پلٹکل کمیٹی کی ریپورٹ کا کیا مانے ہے کیونکہ وہ تو سیدھے سیدھے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ یہ تھا اس لیے ایسا کیا گیا اور جو دوسری ریپورٹ آئی ہے پرساسن کی وہ بھی گلت ہے اس پہ بھی کروائی کرنی چاہیے یہ ایک بڑا گمبھیر پکڑ ہے اور کانٹروورسی اس میں اس لیے شروع ہوئی کیونکہ سرکار کے ہی جو ینتر ہیں یا کہیے اس کے پرساسنک تنتر ہیں انہوں انہی کے دوارہ ہی ایسی سے ریپورٹ دی گئی جس ریپورٹ کا حوالہ دے کر کے کیا اس کے بیپریت تھی تو بریودا وہاں سے ریپورٹوں کے کارن یہ کانٹروورسی شروع ہوئی اور اس میں سپا کے جو آفتانی نیتا ہیں جو پرتیاسی گھو سیتے ہیں انہوں نے تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کیا کیا انہوں نے ایک بات اور دکھا دے کہ پرساسن کے ریپورٹ نہیں ہم لوگ پرساسن کو اوور ٹیپ کر چکے ہیں جو سنگٹھن کے لوگ لیکن اکھلے جی اب اس میں ماملہ صرف درگا شکتی ناکپال تک نہیں رہ گیا تو آزم خان صاحب کرے ہیں ان ڈی ایم صاحب کو بھی سسپنٹ گیا جائے جنہوں نے ان کے حق میں ریپورٹ دی ہے جس بڑا بڑا دربھاگ ہے کہ جو دلیلیں دی جا رہی ہیں وہ اتنی کمجور اور اتنا گھسی پیتی ہیں کہ وہ سرکار کیا ہی جا رہی ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ کانون بے اوستہ سامارک سوہارد بگڑنے کا اندیسہ تھا ہم ایک منٹ کے لئے مانتے ہیں تو آپ کا یہ کہہ دیس ہے کہ اتر پردیس میں کہیں پہ بھی اگر سامارک سوہارد بگڑے گا تو سیدھے طور سے اس جلے کے دی ایم ایس پی جمہ دار ہوں گے لکھناو میں تین دین سے دن میں بھی رات میں بھی سامارک سوہارد بگڑ رہا ہے روز لوگ گھال ہو رہے ہیں روز پچاس لوگ پکڑے جا رہے ہیں سنیوار کو میرٹ میں دنگے ہوئے کرف لگا ایک دو لوگ مرے اسی طرح تو آپ بتائیں 27 32 دنگے ہو چکے ہیں آپ تک کس جلاندیکاری کس چوتھی بات دیکھیں وہ ٹرینی ہے وہ ابھی سیکھین ہے انڈر ٹرینی ہے انڈر وہ ابھی ٹرینی ہے ینگ ہے جنیٹک ہے اوپر سے مہلہ ہے سرکار کا کرتب بنتا ہے کہ ایسے اگر ایماندار افسر ہیں سکتی کر رہے ہیں قانون کے لیے لڑ رہے ہیں جی رہے ہیں ایک اور اس کو پھر دوسرا رنگ دیا جائیے بھی ٹھیک نہیں ہے چلے آج آج کی اس بڑی بحث پر سماج وادی پارٹی سے تو کوئی شامل نہیں ہے لیکن نریش اگروال صاحب نے آج اس پورے مسئلے پر کیا تازہ بیان دیا ہے وہ ہم آپ کو اکھلیج سنوا دیتے پھر اس دل تمام میڈیا کود گیا ایسے ہو گیا جیسے مان نمان میں تیرا مہمان ہمیں وکیل کی جوت نہیں لیکن وکیل جو رستی آ رہے گئے ہم تو آپ کی بات کہیں گے ایک ینگ لیڈی کو بیواد میں نہیں پھسنا چاہئے آپ کو بھی مسئل آدم پاس ہمارے مکونتی کا دل بہت پڑا ہے اس کے ساتھ کتہ ہی انجسٹس نہیں ہوں نہ دیں گے ینگ لیڈی ہے اچھی افسر ہے تو اس کو اچھی پوسٹنگ ملے گی اور ہم چاہیں گے وہ بھوش میں اچھے کام کرے لیکن یہ جو میڈیا ٹائل ہو رہا ہے یہ درگا کے پکش نہیں یہ انکے سنگ صاحب آپ نے سنا صاحب کہہ رہے کہ ان کے ساتھ انجسٹس نہیں ہو جبکہ انجسٹس ہو چکا سرکار کی طرف سے انجسٹس کی شروعات ہوئی نریندر بھاٹی جو سرکار میں منتری ہیں انہوں نے صاف طور پر اسی گاؤں کی جن سبا میں اعلان کیا کہ اکتالیس منٹ میں میں نے لنبت کروا دیا سسپنڈ کروا دیا اب نرے شکروال صاحب کہہ رہے کہ میڈیا ٹرائل بند ہونا چاہیے اس پر کیا درگا شکتی نے اپنے ساتھ ہوئے انیاء کی شکایت کی نہیں ایسا تو نہیں ہوا ہے ابھی تک میرا ماننا تھا کہ نرے شکروال لوجیکل کریکٹ ویکتی ہیں پولٹیشن جیسے بھی مجھے نہیں معلوم لیکن لوجیکل کریکٹ لگتے تھے لیکن آج پہلی بار مجھے لگا کہ یہ اتنے ہی لوجیکل ہو سکتے ہیں میڈیا میڈیا جس ہکارت سے انہوں نے دیکھا ہے میڈیا کا پرجی وزود ہوتا ہے میڈیا کیوں ہے میڈیا میڈیا پریہار ہے اس دن یہ بند پورا پولیٹیکل ڈراما کمپیٹنگ آئیڈیاز ہیں ساری چیزیں بی ایس پی کیا کہہ رہا ہے سماج کیا کہہ رہا ہے اس پورے کو لے کے سماج کے سامنے ڈال دیتی ہے اور یہی بجائے بیرودی پارٹیوں کے بارے میڈیا کو دکھاتی ہے میڈیا کو بادائی بھی دیتے خیر میڈیا رحم و کرم نہیں ہے ان کے اور یہ ایشو اتنا بڑا ہے آپ دیکھئے کتنے آرام سے کہنے ان کا دل بڑا ہے ان کے دل کو چھوڑیے اس سمجھ سمویدھانی پوزیشن دیکھنی ہے آپ کا رحم و کرم میری سسٹم نہیں چلتا ہے میرے شکروال جی کو معلوم ہونا چاہیئے کہ مولایم سنگ کو دل کو چھوڑ بے آجاتا ہے کہ سرکار یکتر اندیس کی کیسی چل رہی ہے بلکل میں آرتی میرا جی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ضرور کہ نرش اگرواز صاحب نے جو کہا نیتا جی دل بہت بڑا ہے اور درگا شکری کو بہت اچھی پوسٹنگ دی جائے گی ان کے ساتھ انجسٹس انوراک جی جب آپ نے اپنی بات رکھی تھی تو بیگراؤنڈ میں ایک گانا آپ نے چلا رکھا تھا پیروڈی بنا کے کہ میری مرضی جس طریقے سے بھدہ مجاک کیا گیا ہے اور مطلب آڑ لے کے سماج وادی پارٹی نے جس طریقے سے ایک اماندار ایک سمرپت ایک ہارڈ ورکنگ ایک مہنتی آفیسر کے ساتھ جو کیا ہے ان کا سسپنشن کیا ہے ان کا بھکتان انہیں دینا پڑے گا میں دوسرا بات کہتی ہوں کہ اس سے دیش بھر میں ایک بڑا بھینکر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے آج سڑکوں پہ لڑکیوں پہ تہجاب ڈالا رہی کا رویہ ہوتا ہے کہ ٹالیس منٹ میں چھٹکی بھجاتے ہوئے بھری صبح میں وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں ایک ٹالیس منٹ میں اس سے جیبہ بھدہ مجھا اور کیا ہوگا مہیلاؤں کو کس طریقے سے اس کے اوپر اور دیکھئے پردھان منطری جی یہ کہتے مجبوریاں ہوتی ہیں کولیجن گورنمنٹ کی آج سونیا گاندی جی ایک پتر لکھتی ہے درگا شکتی ناکپال کی سوچ کے اس کے حط میں میں سونیا جی سے پوچھنا چاہوں گی کہ اشوک خیمکا جی کے سمیے پہ جب اس ایماندار وقتی نے روبرٹ ویڈرا کے کیسز اٹھائے تھے تو سونیا گاندی جی کب آپ نے پتر کیوں نہیں لکھا آج بہت بڑا پرشن چن ہے اتر پردیش میں جو ہو رہا ہے اور ان کے یہ جو پارٹنر بیٹھے ہیں مونسون کا سیشن چلنے والا ہے لگ وقت چالیس بھل اس سیشن میں آنے والے چیئے کانگریس کو پاس کرانے آتا پر آرتی جل آتی اور جس طرح سے نریش جی نے جس ایک منٹ ایک منٹ اور جس طرح سے نریش اگروال جی نے یہ بولا ہے کہ ان کو کچھ دے دیا جائے گا اچھے آپ ان کو مرگ فیتے وہ ایک لیڈیز ہے اور ان کے ہونے کے آپ کیا کہنا چاہتے آپ پہچانتے نہیں یہ دیش درگا کا ہے یہ دیش رسمتی کا ہے یہ دیش چنڈی کا بھی ہے یہاں کی لڑکیاں یہاں چنڈی بن گئیں تو آپ کے لیے بہت بھاری اور بہت مشکل ہو جائے گا چلے اکلے اکلے جی اشوک خیمکا کی میں بات کرتا میں سوچ سارے آٹھ بجے کے بعد اس مسئلے کو اٹھائیں گے لیکن آرتی جی زرہ جلدی کھوٹ پڑی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اشوک خیمکا جی کے بارے سونیا غازی نے چٹھی تو لگ دیے گی اماندار افسروں کا سرکشہ تنتر سونشتد ہونا چاہیے لیکن اشوک خیمکا تو اپنا سامان بھی کھول نہیں پاتے تھے کہیں جا کر دیکھئے آرتی جی نے بھی کہا نرے سگروا جی نے کہا اور جو میری آواز پھر ایک کو کر رہی مجھے تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے لیکن جب ہوتا ہے کیا جب تھوڑا سا اجیانتہ بس کوئی بیان دے دیا جائے تو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ گلت بیانی ہو گئی خیمکا کا جو آسانتر ہوا تھا سمبھوتا آرتی جی کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے گمراہ کر رہے ہیں لوگ میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے میں بتا رہے کہ ان کا کورٹ کے ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا اور دو تین مار آرڈر کیا تھا کہ تک کال ان کو یہاں سے ہٹایا جائے کیونکہ کئی چارج ان کے پاس تھے وہ کورٹ کے آدھے پر ٹرانسپر ہوئے تھے یہ درگان ناکپال سسپینڈ نہیں بینا گمراہ کر رہے ہم اگر ہائی کورٹ نے انہیں آستان انتر کرنے کے آدھے سنا دی ہو تو آپ دیش کو بتا دیں اگر وہ سی ٹرانسپر کے لیے تھے سسپینڈ نہیں ہوئے تھے اور وہ بھی ہائی کورٹ کے آج درگا کے کیس میں بھی آپ نے نوٹس دیا ہے کورٹ نے کوئی نوٹس نہیں پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے یہ بھی نہیں پتا ہم بتا رہے ہیں آپ آج اگر ساری سورتیاں دیکھ لیں آج بھی نوٹ آج آج بھی کتنی دنپر ہے اسے ہی بولتے ہیں اسے بھی بولتے ہیں چلے ٹھیک سابیر علی صاحب میرے ساتھ آگ اگلے جی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سور مچا دینے سر سچائی کو مد دوانے دیجئے اسے ہی بولتے ہیں اگیانتا کا دم ہائی کورٹ نے کہا کی جو پیڑی تھے اس نے اپیل نہیں کی ہے لیکن خنن کے اوپر ہم یہ ریپورٹ مانگ رہے ہیں کینسے پردیس سے یہ ان کو نہیں پتا ہے ان پڑھتے لکھتے نہیں وہ اس نے ساب صاحب کہا ارے پلیس پڑھ لو آپ جدمنٹ کو تو میں آپ کو میل کر ہمیں بھی پتا یہ دنیا ہے یہ سب جانتی ہے یہ جنتہ سب جانتی ہے صابر علی صاحب یہ درگا شکتی ناکپال کے مسئلے پر جو کچھ ہوا کیا اس معاملے میں یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ راجنیتی کے چلتے راجنیتی کی وجہ سے راجنیتک سوار صدی کے لیے درگا شکتی ناکپال کو سسپنڈ کیا گیا اور اس سے زیادہ راجنیتی ہو رہی ہے ان کے سسپنڈ ہو جانے کے بعد یعنی کہ ایک راجنیتی کا مددہ بن گئی ہے کائی اس افسر دیکھئے انوار جی سب سے پہلی بات کی الیکشن سامنے ہے اور ہر پارٹی جس کا بہت زیادہ کریکشن بی جے پی کا ہو جو اپنی زمین بنانے کے چکر میں یو پی میں لگے ہوئے ہیں وہ اس کو راجنیتی مددہ ضرور سے زیادہ بنا رہے ہیں میں اس کو یہ مانتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ اگر کوئی محلہ ہو یا کوئی جنس ہو اگر وہ اچھا افسر ہے تو اس کے ساتھ بیوہار ٹھیک ہونا چاہیے ایک بیسک چیز ہے لیکن تین دن پہلے جو اکلیس جن نے بیان دیا تھا میں اس کا سمرتک ہوں کہ کوئی بھی سخ مجھے پتا نہیں ہے میں حقیقت نہیں جانتا ہوں کہ میں کوئی ٹپ نہیں کر دوں کم سے کم میری عادت نہیں ہے کہ کیا ہے دیوار گری نہیں اگر صدبھاونا کا معاملہ ہے اگر وہ بعد میں اٹھتا ہے سب سے پہلے قانون آتا ہے کہ کیا درگا شکتی ناکپال نے جو کیا وہ قانون ٹھیک تھا یا غلط تھا بینہ کسی آدھار کے بینہ کسی جانچ ریپورٹ کے بینہ کسی کی شکایت کے سسپنڈ کر دیا گیا اس جرم پر جو سپریم کوٹ کی گائیڈ لائنز کے حساب سے غیر قانون کام نہیں تھا اس میں سدبان آباد میں آتی ہے سر دیکھئے آپ کو میں بتاؤں کہ قانون چاہے وہ سپریم کوٹ ہو پارلمنٹ ہو نیتہ ہو سب کچھ ہو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی اور سرکار کی ضرورت اس بات کی ہوتی پڑھتے ہیں جس وقت شاید قانون اس کی اجازت نہیں دیتی لیکن ہمارے ہاں سابر میں آپ کی بات مان گیا لیکن اکھلیش یادف کے بیان پر موہر لگا رہے ہیں اپنی ڈی ایم صاحب کی ریپورٹ کو اس کا مطلب جھٹلاتے ہیں کہ دیوار گاؤں والوں نے خود سٹیپ لیا گیا اور جو قانونی کاروائی کی گئی جائز اگر وہ سچ نہیں ہے تو سراسر ناجائز ہمان یہ بھی بات نہیں لیکن اس میں صاف طور پر ڈی ایم صاحب نے جو اپنی ریپورٹ کیا جاتا ہے میں اس کو اوپر ریلائے نہیں کرتا اور ڈی ایم ریپورٹ جھوٹی لیکن کسی اس جانس سمیتی کے بارے میں جس میں چار لوکل لیتا ہیں اور اس میں وہ معاشی بھی سدھ چاہیے اور اس میں نسب جاتا ہو پھر ایسی کمیٹی کیوں بنای اکھلے شادو نہیں وہ پورا کا پورا جملہ ہے کھوٹا وہی گڑے گا اکھلے شادو یا پوری گورنمنٹ ہے یہ اس بھاو میں آگئی ہے کہ تم کچھ بھی کرو کھوٹا وہی گڑے گا مطلب کہ ہم میڈیا آج کل بہت ہی الیٹ ہے تو یہ جو لگاتار پریشر پڑ رہا ہے اس سے وہ پریشان ہے تو ایک ڈراما کیا انہوں نے کمیٹی کا کوئی اوچیت نہیں ہے کچھ سیلیکٹ کر کے اپنے لوگوں کو بیٹھا دیجے ایک نانک صاحب کا دوحہ ہے ایک نے کہی دوجہ نے مانی نانک دونوں برم گیانی تو کوئی بھاٹی بیٹھا دیجئے کوئی آدو بیٹھا دیجئے اور کہہ دیس آپ کمیٹی ہو گئی لیازہ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا اگر آپ بی سی سی دلوا دی ایک ڈاکٹرین ہے جوڈیشل پروسس پر ایک ڈاکٹرین ہے لگتی اکھلیش یادو جب آئے تھے تو ایک یانگ لیڈر تھے بہت کچھ اپکشا تھی کہ یہ بیباک ہو کے چیزوں کو کریں گا اور سی درست رکھیں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ سارا ختم ہو گیا ہے اس case میں آپ دیکھئے میرا دعویٰ ہے کہ لیو کی جو ریپورٹ ہے میں 34 سال سے اس میں ہوں اور یہ کہ سکتا ہوں کہ یادو سے زیادہ دن سے میں اس پروفیشن میں ہوں اور انٹیلیجن سسٹم کو سمجھتا ہوں کہ لیو کے ریپورٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں اپریہنشن تھا پورے کے پورے میڈیا کے سارے ایڈیٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ کوشیس ہماری یہ رہے گی کہ اگر اس طرح کے دنگے ہو رہے ہیں کامونل تو اس کے ویجول نہ دکھائیں ورنہ فلیئر اپ ہوگا اسی لیے یو پی میں آپ جو دیکھ رہے ہیں کافی کچھ چیزیں نہیں آ پا رہی ہیں چوبیس دنگے ہوئے ہیں جو سیریس نیچر کے ہیں آپ بتا دیجئے کس کلکٹر کو سسپنٹ کیا گیا ہے کس کلکٹر کے پاس ایک نوٹیس بھی گئی ہے جو کہ خودی بیوادوں میں گرا ہوا ہے اس کو آپ کہتے ہوں وہ رات ہو رات سسپنٹ کر دیتا ہے اس کو سید یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ سسپنشن آئی ایس کا کس طرح ہوتا ہے کیا پکریہ ہے تو لہٰذا یہ سٹیل فریم ایک زمانے میں جو کہا جاتا آئی ایس کو وہ لگتا ہے کہ اتنا نہیں تھا وہ پوری طرح شانتی تھی اور کہیں بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا اور آپ پہ پہ سیدھے سسپنٹ کرتے ہیں دو دن پہلے مائننگ کے آفسر کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو جو گھٹنا کرم اگر آپ دیکھیں تو صاحب دکھائی دیتا ہے کہ مائننگ مافیا کر رہا دوسرا نرین باڈی کو مسلم ووٹ کے لیے یہ کرنا پڑا کیونکہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے کہا جمین پہ بنا لو ہم دیکھ لیں گے اور یہ جذبہ انہوں نے دیکھ لیا اور ملائم سی نے دکھا دیا یہ لیگلی ہر طرح سے غلط ہوا ہے اکلیش جی یہ کیا چکر سے سننے میں آتے رہتے ہیں ویتازہ معاملہ گونڈا کا ہے جہاں پر ایس پی صاحب نے اسٹنگ آپریشن کیا تھا گو تذکری معاملے پر اور پھر ان کو بھی اسی طریقے سے ان کا توادلہ کر دیا گیا ان کو بھی ہٹا دیا گیا یہ یہ اس کی وجہ کیا ہے امید تھی کہ اکھلے سیادو جی کچھ کریں گے اور اس پارٹی کو جو پرانا ٹریک ریکارڈ ہے اس کو کچھ پریورتی کریں گے چینج کریں گے آج کیا ہے کی سیٹیں ہیں چناؤ لڑنا ہے جیت کی آنا ہے اب وہ اینی ہاؤ یہ کوئی نہیں کہ ہم پھر قانون یا سرکار کے سامنے میں سابر علی صاحب سے پوچھنا چاہیتا ہوں اکھلے جی یہ جو ریجنل پارٹیوں کا امرجنس ہے یہ 20 سال کا ہے یہ تو آپ دونوں جو نیشنل پارٹیز تھی بی جے پی اور کانگریس انہوں نے جنر پا دیا تھا اپنی کھو دی اور ایک یہ گلتی تو آپ لوگ نے خود کی ہے جس کی ویس سے آج یہ بھوگ نا پڑ رہے ہیں آج آپ تجرب کریں گے کہ آپ سپورٹ بیس دس پرسنٹ گرائے بی جے پی پی سپورٹ سپورٹ گرائے نتیجہ یہ ہوا کہ بی جل پارٹیز چالیس پرسنٹ ووٹ لے جاتی ہیں میں کمپرمائیز اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرا جس سے ہمارا کمپریشن ہے کمپریشن پھر وہ گینر ہو جاتے ہیں ایک سٹن پیریٹ کے لیے جب تک لوگ سمجھے سمجھے تب تک ایک دو چناؤ گین کر لیتے ہیں جیت کر لیتے ہیں اس کا خامیاجہ ہمیں بھوگتنا پڑتا ہے کیونکہ ہم ان سر سے کمپرمائیز ہم نے نہیں کیا تو ان کو نیشن پریپیکش میں یہ ان کو سوچنا نہیں ہے ان کو اپنے چھوٹے دارے میں سوچنا ہے اتنے انٹیس کے لیے سوچنا ہے اور اس میں کیسے ہم کوٹ ملے گا یہ سیٹے ملے گی وہ کرمنا لے جیل میں ہے یا پیسے والا یا کرپٹ یا کس پرا کاسٹ آپ رہتا یہ پرائٹی نہیں رہتی ہے تو یہ اس میں ہم لوگ تھوڑا سا پیٹتے ہیں لیکن جنت آپ جاگروک ہو گئیں دس بارہ سام پن بیس سال کری بی اپی میں ہو رہا سب سب کا کاسٹ فیکٹرز ہے اس کو ہم مکار نہیں سکتے چھیک میں واپس اکلی آپ کے اسی نوٹ پر نوٹ تنتر اور ووٹ تنتر والے پر لوٹ سابر علی صاحب اگر آپ لگتا ہے کہ اکلیش یادف نے جو کمیٹی بنائی اجانچ کے لیے وہ پریابت نہیں ہے وہ اتنٹک نہیں ہے یا اس کے آپ سدسیوں پر سوال اٹھا سکتے ہیں اس کے سطر پر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں جس طریقے سے سماج بادی پارٹی کے نیتہ اس پورے مسئلے پر بیان بازی کر رہے ہیں جس طریقے سے اکلیش یادف سینہ زوری کر رہے ہیں آپ کو لگتے کہ سب کچھ ووٹ تنتر اور نوٹ تنتر کے لیے ہی کیا جا رہا ہے دیکھئے جتنی راجنیتک پارٹیا ہے کیمرہ کے اوپر جتنی اپنی باتوں کا کہہ دے جتنی بڑی صفائی سے بات پیش کرنے کی ان کی عادہ ہو جائے لیکن سچ یہی ہے کہ ہر بات جو کہیں جاتی کہنے اس میں راجنیت چھپی رہتی ہے راجنیتک پارٹیا وہ کئی مسجد میں آکے سزدہ کرنے کے لیے نہیں آتی ہے اگر کوئی کام اس طرح کی بات ہوتی ہے جب بھی معاملات ہے راجنیتک پریپکش اس میں رہتی ہے اس کو کوئی نہ کارتا ہے تو سراسر جھوٹا ہے اور جھوٹ بولتا ہے چاہے وہ تاریخ میں سفر کرنا بھی دشوار ہے میں تو صدن میں اس بات کو کہتا ہوں اس لئے انسان کو اپنی کریکٹر کو ایسا کم سے کم پیش کرنا چاہیے کیمرہ کے سامنے یا آپ کو جو اپنا دائیت تو میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کرتا میں کسی ایک آدمی اور ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن سچا یہ میں سمجھ گیا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ راجنیت کرو لیکن اتنا ہی کرو کہ دوسرے کو ڈسکرمنیٹ نہیں کرو جی آرتی جی انراج جی اکھلیش جی ابھی جو بات انہوں نے رکھی کہ سمپردائی طاقتوں کو روکنے کے لیے آخی لیوز جی آپ سمجھ جائیے بھارتی جنتہ پارٹی ہم راشتو وادی پارٹی ہیں اور بھارت کی جنتہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لگیے آنے والے سمجھ میں یہ آپ کو دکھائی بھی دے جائے گا پروف کر کے دکھایا ہے ہم نے اپنی سرکاروں میں بار 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 بات ایک منٹ ایک منٹ اکھلیس جی آپ کیوں بیٹ میں بات 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 آنا چاہتی ہوں اور میں مدے پہ یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ آج جو درگا شکتی کے ساتھ انیائے ہوا ہے اور اوپر سے مجھے تو اس بات کہ کیونکہ میں بھی ایک مہلا ہوں میں بھی دیفرنٹ پوزیشنز پہ رہی ہوں اور جو اس میں کہتے ہیں نا جی ہمیں کانگرچولیٹ کرنا چاہیے ہمیں سیلیوٹ کرنا چاہیے کوئی سیلیوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کوئی کانگرچولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو سونیا گاندی جی چٹھیاں لکھ کے کر رہی ہیں ضرورت ہے انہیں نیائے دلانے کی وہ اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی وہ ان کا دھرم تھا وہ ان کا فرض تھا اور وہ اس کو نشپکشتہ سے امانداری سے کر رہی تھی آج ضرورت ہے کہ ہم ان کا جو سیلف رسپیکٹ ہے یہ سسپینشن جو بینہ شوکس نوٹس کے بینہ کسی طرح سے بینہ چار شیٹ کیے ہوئے جس طرح سے میری مرضی اور قانون میری جیب میں اور اکتالیس منٹ میں میں سسپینڈ کرایا ایک کے بعد ایک جس پرکار سے بھدے مجاک ہوئے اس کو روکنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت اس سے سب سے بڑا بھدہ مجاک اخیلیش یادر نے کیا ہے جو یہ چار میمبر کی کمیٹی بنا کے کیا ہے آنکھ اس کے اندر آتی ہے ان کے سب کے اگر وہ اچھا کارے کر رہے ہیں ان کے عدیقاروں کی رکھشہ کرنے یہ تو اتنا کمال ہے سب چینلز پہ دکھاتے رہے جو آفیسر جوتے صاف کرتا ہے اس کو پریزیڈنٹ کے گیلنٹری آوارڈ کے لیے مایہ وطی جی وہ کر دیتی اکھلے جی آپ اشارہ سمجھے آرتی مہرہ جی کا آپ اشارہ سمجھے آپ سمجھ گئے یہ کہہ رہے کہہ رہے کہہ رہے کہہ رہے کچھ نہیں ہوتا آپ کے پر صدقاء ہیں آپ تو سنگیان لے سکتے جب آپ سمرتن چاہیے ہوتا ہے تب تو آپ دھمکی دے دیتے ہیں لیکن جب اس طرح ایکشن لینے کی بات آتی ہے تو آپ سمجھتے کہ آپ کی سہیوگی پارٹی ہے کھیندر میں کیا بولا جائے اس پر زیادہ نہیں دیکھئے سہیوگی پارٹی ہے ابھی کل تک تو بول رہتے کہ کچھ نہیں کر گی کیا کر گی سہیوگی پارٹی فلا چینل سٹوری بھی چلا رہے ہیں پھر پتر کیوں لکھ دیا گیا ہمارا ان کا سہیوگ ہے ایک برادر اس اوچ پہ ہے کئی بار رہا ہے ہم کو تو وہ دن یاد ہے وہ چار سمرن ہے ابھی گزرات کے عدکاریوں کی بیچاروں کے جن کے اوپر جلم ہو رہے ہیں سیریز ہے کم سے کم اس پہ بھی نظر پڑ جاتی دلی میں بیٹھے بھاج پا کے ورش نیتا ہوں کی چلے ایک چھتھی ہی فون سے کہہ دیتے کی بھائی کیا کر رہے ہو موڈی جی لیکن موڈی جی اگر دن کچھ کہا جا رہے سنگ 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 مانیم یو پی گربمنٹ میں کافی دن رہے ہیں آئی ایس رہے ہیں اور چیف سیگریٹری رہے ہیں پھر سینٹرل گربمنٹ میں آگئے تھے ٹی ایس سنگ تھے چیزوں میں وہ کم سے کم کام 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 سے گئی تھی اتر پدیش میں تب ہمیں یاد مائی عبتی جی نے کہا تھا کہ یو پی کی جنتہ نے جو کیا اس کو اپنی غلطی کا احساس ایک سال کے اندر اندر ہو جائے گا اس طرح یہاں پر آپ جانتے ہیں وہ پولٹیکل ہی کرنگ ہو گا وہاں پر سینڈ مافیا اور لینڈ مافیا کے خلاف کاروائی کر رہی تھی اس بات کو الحباد ہائی کوٹ نے بھی کہا ہے کل آپ نے سنا ہوگا سویم اور کئی چینلز نے دکھا انہوں نے کہا کہ وہاں پر اتر پدیش کی سرکار سے انہوں نے پوچھا ہے کہ سینڈ مافیا کے خلاف آپ نے کیا کاروائی کی اور انہوں نے اس بات کو بھی ریخانکت کیا ہے کہ درگا شکتی ناکپال ایک ایماندار افسر کے طور پر وہاں پر کام کر رہی تھی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شری نریندر بھاٹی جیسے لوگ جو ٹیلی فون کر کہتے ہیں شری اکھلیش یادف سے اور ملائم سنگ یادف سے اور مانگ کرتے ہیں کہ ان کو تدکال نلمبن کیا جائے اور پھر راپ کے ساتھ میٹنگ کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے فون کیا اور اکتالیس منٹ نہیں بیتے جب ان کا نلمبن آدیش لخنو سے یہاں پر گریٹر نویڈا آ گیا تو جب یہ سرکاریں اس طرح سے چلیں گی اور جس کے بارے میں بہن مائو رتی جی نے کوشن کیا تھا اتر پردیش کے لوگوں کو اس سے اب یہ لوگ ایک اور ماحول بگارنا چاہتے کہ رہے ہیں لیکن آپ نے بزوریا کیا اس طرح سے سرکاریں چلیں نہیں اس سے پہلے آپ کی بہنجی کی سرکار میں بھی عدیقاریوں کے ساتھ کوئی بہت زیادہ نیائے نہیں ہوا یہ پرمپرہ آپ ہی نے شروع کی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی دور میں کسی بھی سرکار کے دور کوئی اس طرح کرتے ہوں ہریانہ میں کرتے ہوں تو ایک ایڈمنیٹریٹیو ریفرمز لائیے نا آپ کیندر کے دوارہ اور اس کے تحت نومز بنائیے نومز کا پالن اکشر سے ہو تو اس طرح کی پرمپرائیں بننی چاہیے اس کی ذمہ داری کہیں اور ہے پر ہمیں ابھی اس سمیں اس پر راج نیت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ درگا شکتی نا پال سینڈ مافیا کے خلاف کام کر رہی تھی تو ہم اس کا جھوٹ موٹ کا ایک بطنگر بنا لیں کہ وہاں سامپردائی سدبھاؤ بگڑھ رہا تھا اور اس طرح کی بات کہ واسطہ میں وہاں پر سامپردائی سدبھاؤ بگڑھ نے کی کوشش کریں یہ گلت ہوگا کیونکہ ڈی ایم نے سویم کہا ہے کہ وہاں پر کوئی سامپردائی سدبھاؤ نہیں بگڑھ رہا تھا اور یہ بھی انہوں نے مانا ہے کہ یہ درگا شکتی نا پال کا درگا گرانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے تو اس لیے مکھ منتری جی کو یہ چاہیے کہ صدقال روپ سے یہ نلمبن واپس لیں اور ان کو پھر وہاں پر ایک ایمان دافتر کی طرح جو کام کر رہے ہی کام کرنے دیں نہیں لیکن ڈی ایم کی ریپورٹ خارج کر چکے ہیں اکلیش یاد اب سوال یہ کہ انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بنائی جس میں چار لوکل نیتا ہے اور نریندر بھاٹی بھائی بھی اس میں شابل ہیں اس جانچ کی وہ ریپورٹ مانیں گے بھائی اگر وہ اگر ایسا کریں گے تو پھر وہاں پر اتر پردیش میں اور پورے دیش میں ایک میسج جائے گا کہ اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں تو پھر آپ یہاں پر کام نہیں کر سکتے اور میں آپ کو اچھی اور بتلا دوں آپ جو کہ رہے ہیں اتر پردیش میں ایک اور مثال ہے جب افسر ان کی جی حضوری کرتے ہیں جیسے نیرہ یادر جیسے اکھنڈ پرطاب سنگھ ان پر اجتم نیائل اور تمام بڑے نیائل نے آپ کو یاد ہوگا ان کو جو پی آئیل کیا گیا تھا اس کے دورہ یہ جو رکھائے گئے تھے سودینگر جی نام بی ایس پی کے بھی لیے جا سکتے نام بی ایس پی کے نیتاؤں کے اور تمام ادھکاریوں کے بھی لیے جا سکتے ہیں میں یہ نہیں کہ رہا ہوں میں یہ نہیں یہ سرکاریں کریں سبھی لوگ کریں سبھی ڈل کریں already administrative reforms commission second ڈا چکا ہے 1968 मे first بنا تھا second administrative reforms commission اپنی 9 volume کے report بھی دے چکا ہے کتنا انुپالن مائیواتی کی government پہ ہوا کتنا انुپالن مولا مولا ملائم سنگ کی government پہ ہوا یا صرف چٹھی لکھ رہے نہیں آپ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں یہ پورا پردیس سرکار کے پرویو میں آتا ہے بہت ریئر ہی کن سرکار ہفتر چھے کرتی ہے کیونکہ اگر روز ہفتر چھے کرنے لگ تو لوگ یہ کہیں کہ آپ میرے کام میں ہفتر چھے کر رہے ریپورٹ جائے گی بینے ریپورٹ جگ جائے بھی یہ دی وہاں سے ایک طرف آہ دیس ہو جائے تو پھر آپ وہی دو سار اوپر سرکار پر کیا رہا ہے بینہ کسی ریپورٹ اور آکھ آپ نے سسپین کر دیا تو وہ کیا جا رہا ہے وہ ریپورٹ مانگی جا رہی کیا ایسا اکھر جی اگر کسی کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ ہی ایماندار ہے اور باقی سب بیمان ہے اور بہت سے ادھکاری ایسے ہیں جو بہت ایماندار ہیں لیکن وہ اتنے ان کے ٹرانسفر نہیں ہوتے اور خیمکہ کا جس پرکن میں ٹرانسفر ہوا تھا ان کے پاس تین پوش تھے اور ہائی کوڈ نے کئی بار کہا تھا چلی اکھلے 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 ایک سوال چاہوں گا جو جو جانچ کمیٹی بنائی اکھلے شیادب نے اس کی جانچ ریپورٹ سے آپ سنتوش ہو جائیں گے کیا آپ بھی ایسا سوال کرتے ہیں بھائی جان جب سرکار کے سب سے ورشت ورشت تمام ورشت تم لوگوں نے اس پہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ کیا ہے جو ایک سرکاری لیگل ریپورٹ ہے جس کو مانا جاتا ہے جس کو جوڈیسی ریپورٹ تو اس میں کسی اور ریپورٹ کا کیا مانے کیا وجود ہے کیا ریپورٹ آئے گی وہ گوڑ ہے اس کے کوئی اثر نہیں کوئی وجود نہیں جو کرنا تھا ان لوگوں نے اسے کیا چلی ٹھیک میرے پاس سمیں بہت کم ہے ایک لاس کمنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گا ان کے سنگ صاحب کی کیا رستہ اکھلیش یادف کے پاس بچتا ہے جس سے ان کی فیس سیونگ بھی ہو جائے اور درگا شکتی ناکپال کے ساتھ انیائے بھی نہ ہو کیا ایسا ہو پائے گا ان راک کئی بار پریجات انتر میں ہوتا ہے جب ہم اک دم سے اپنے کو بدلتے ہیں اور پوری نستہ سے کہتے کہ نہیں یہ گلتی ہوئی ہے ہم بھٹرا کرتے ہیں اگر یہ کرتے ہیں تو اکھلیش کی ایمیج بہت بڑھے گی ایک ینگ چیف منسٹر جس کے بارے میں جب شروع میں آئے تھے تو یہ لگا کہ بہت کچھ پریورتن ہوگا چیزیں خراب ہوتی گئی تو بسجد موسیقی